موسم کوئی سا بھی ہو چاہے وہ گرمیوں کا ہو یا ہو سردیوں کا ہم ہر موسم میں اس موسم کے حساب کی جو سبجیاں ہوتی ہیں ان کو ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں چاہے ہم اس کے اچار چٹنیاں بنائیں مربے بنائیں یا پھر کوئی بھی سی بھی ریسپی کیونکہ ہم اس فیوٹ کو اس سبجی کو پورے سال انجوائے کرنا چاہتے ہیں ایسی ہی کچھ سبجیوں کی ریسپی میں عام ہے جس کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مجیدار سی ریسپی ہے اور بینہ پریزرویٹیب کی ہم ان کو سٹور کریں گی اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے دو کلو کچھا آم آم جب بھی آپ لیں ایک تو فریش آم لیں ٹائٹ والا آم لیں اور ایک دم سے تھوڑا سا موٹا اور چھوٹا آم جو ہوتا ہے نا چھو موٹا اور گول آم ہوتا ہے اس طرح کا آم لیں گے تو ہمارے اچار مربے بہت اچھے بنیں گی کیونکہ ایسے آم ٹائٹ ہونے کے ساتھ کھٹے کھٹاس کے ساتھ ساتھ ان میں پلپ بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم نے ان آم کو لیا اور دو سے تین گھنٹے پانے میں بھیگو دیا تاکہ آم کی گرمہارٹ بھی نکل جائے اور یہ بلکل کیمکل فری ہو جائے اس کے بعد ہم نے ان آم کو دھونے کے بعد پہنچ لیا پہنچنے کے بعد ہم نے ان کے اوپر کا جو روٹ والا حصہ ہوتا ہے جو لیپ والا حصہ ہوتا ہے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ان کو کٹنے کے بعد یہ آج دو کلوں آم سے میں چار درہ کی ریستنی بناؤں گی ہم نے آدھے آم کو چھل لینا ہے یعنی کہ ایک کلوں آم ہم چھل لیں گے اس میں سے ہم نے آدھے کلوں آم لیے ہیں اور ان جو کچھے آم ہے ان کو ہم نے اوپر کا پاٹ ہٹاڈانے کے بعد جو پتی والا پاٹ ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بینا چھلے ہی گریٹ کرنا ہے ابھی چھلے ہوئے آم کو ہم نے یوز نہیں کیا جو بینہ چھلے ہوئے آمتے اس میں سے میں نے آدھا کلو آم لیے اور اس کو موٹے والے گریٹر سے ہم نے گریٹ کر لے چھلکوں کے ساتھ ہی اور جو اس کی گھٹلے بچ جائے گی گھٹلی کو ہم رکھ دیں گے باقی دوسری چکنی بنانے میں یا پھر کوئی اور ریسپی میں بنانے میں اس کے ساتھ ہی ہم نے بنانا ہے ایک اچاری مسالہ جس کے لیے میں یہاں پر لے رہی ہوں دو چمچ سوف دو چمچ ہی جیرا لیا ہے دو چمچ اس میں ہم نے لیا سابوت والا دھنیا ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے میتھی دانا اور دو چمچ ہی اس میں ڈالیں گے کالی والی زرسو کالی والی زرسو کی جگہ پر آپ پیلی والی زرسو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سا روشٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ان مسالوں کو دردرہ پیس لینا ہے ایسا کرنے سے جب ہم جار میں اس مسالے کو ڈالیں گے تو اس کی شیل فلائب بڑھ جائے گی اس کے بعد ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اس میں ڈالیں گے پچاس گرم لسن اور پچاس گرم ہری مرچ اور اس کو بھی موٹا موٹا کرش کر لیں گے اب گینس پر رکھیں گے کڑھائی ابھی شروع میں ہم تیل کم ڈالیں گے کیونکہ ہم تڑکا لگا رہے ہیں لیکن جب اچار ہمارا بن جائے گا تو ہم اس میں کافی سارا تیل ڈال دیں گے جس سے ہمیں کہ اچار پورا بھیگ جائے کیونکہ جو اچار میں تیل ہے اور نمک ہے یہ پریزرویٹیو کا کام کرتا ہے اس کے لئے ہمیں کوئی دوسرے پریزرویٹیو ڈالنا نہیں پڑے گا تیل اور نمک سے ہی اس اچار کو روکیں گے تو یہاں پر ہم نے تیل کو ہلکا سا گرم کیا سرسو کو تیل ڈالا تھا آپ اس کی جگہ پر جو تیل یوز کرتے ہیں اس کو ڈالیں اس کے بعد جو لسن اور ہری مرچ تھا ہم نے اس کو ڈال دیا اور ہلکا سا بھون لیا اس کو ہلکا سا بھون لیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا جب آپ کو لگے یہ ہلکا سا بھون گیا ہے اور لسن کی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے آم کو گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ایسا کرنے سے جو آم کے اندر کا پانی ہوگا وہ پانی بھی سوک جائے گا اور ہمیں دھوپ میں اچار کو رکھنا نہیں پڑے گا ایک تو یہ انسٹنٹ اچار بن جائے گا کہ جیسے ہم اچار کو بنائیں گے کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا دوسرا اس کے اندر جب پانی ہی نہیں ہوگا تو اس اچار کو جب ہم تیل اور نمک کے ساتھ پریزرو کریں گے روکیں گے تو یہ لمبے ٹائم تک بلکل صحیح رہے گا خراب بھی نہیں ہوگا اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے مسالہ بنا کر رکھا تھا دو سے تین چمچ بھر کے ہم اس میں مسالے کی ڈال دیں گے اور اس کے اچار کی حساب کا نمک ڈالیں گے یہاں پر جتنے ہم نے آم لیے تو اس سے تھوڑا سے زیادہ ہی ہمیں نمک ڈالنا پڑے گا اگر آپ آم کے اچار میں ایک چمچ نمک ڈالتے ہیں تو یہاں پر دو چمچ کے قریب نمک ڈالے گا اچار میں نمک تھوڑا سے زیادہ جاتا ہے کلر کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ کاشمیری لان مرچ پاوڈر اور آدھا چھوٹے چمچ ہلدی پاوڈر اس کے بعد ان سب کو مکس کر لینا ہے یہاں پر دیکھئے اچار کو بھونتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکی ہیں اور جو آم کا ہے اس کا پانی پوری درہ سے سوک گیا ہے نہ اس میں ہری مرچ کا پانی ہے نہ لسن کا اور نہ ہی کچھی آم کا تو اس اسٹریس میں ہم گینس کی فلم کو بند کر دیں گے یہاں پر اچار کی کوانٹیٹی کم ہے تو میں تیل اور نہیں ملا رہی لیکن جیسے ہم نے بہت سارا اچار بنائے ہیں تو جب ہم اس کو جار میں ڈالیں گے پہلے تو اس اچار کو ایک دن تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد اس اچار میں اوپر تک تیل ڈال دیں گے تاکہ یہ پورے سال بھر سہی رہے یا خراب نہ ہو دوسرا والا اچار ہم بنائیں گے انسٹنٹ اچار جس کو ہم نے آدھے کلو آم کو چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد اس کو ہم نے باریک والے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا یہ والا کچھ آم پوری گرمی کی جان ہے اور ہر کسی کو پسند آتا ہے اس کو ہم بہت لمبا سٹور نہیں کر سکتے لیکن یہ پندس سے پندرہ دنوں تک بھی آپ رکھیں گے تو بھی یہ خراب نہیں ہوگا اب ہم نے اس میں ڈالا ہے آدھے کلو آم میں دو بڑے چمچ مسالے کا جو ہم نے پکل مسالہ بنایا تھا ایک بڑا چمچ نمک کا ایک بڑا چمچ کاشمیری لال میچ پاوڈر اور اس کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا سا تیل لیں گے اور تیل کو اچھا گرم کر لیں گے جب تیل اچھا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے جو اس اچار میں ہم نے مسالے ڈالے تھے اس میں یہاں پر میں نے آدھا چمچ اس میں ہلدی پاوڈر بھی ڈالا تھا جو کہ اس اچار کے لیے بہت ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا انسٹنٹ اچار کھانے کے لیے تیار ہے یہ بن گیا ہمارا کچھے آم کا انسٹنٹ اچار جو کہ ڈال چاوال کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے اور آپ اس اچار کو پندرہ سے بیس دنوں تک فریج میں اگر اگر سٹور کر کے رکھیں گے تو ابھی یہ خراب نہیں ہوگا ہاں اگر ہم اس میں تیل نہیں ڈالتے تو پھر یہ جلدی خراب ہو جاتا پھر ہمیں اس کو چار تین سے چار دنوں کے اندر ہی ختم کرنا ہوتا لیکن ہم نے یہاں پر جو اس میں تیل ڈالا ہے تیل کی ڈالنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کو ہم نے کم سکم دس سے پندرہ دن تک ہم اس کو یوز کر سکے اس کے ساتھ ہی میں نے دو چٹنیاں بھی بنائی تھی جو کہ میں نے اس کی ویڈیو پہر پچھلی ویڈیو میں دی تھی پھر بھی میں آپ کا اس کو تھوڑا سا ریکیپ دینا چاہوں گی کہ اس کے لیے جیسے ہم نے کچھ آم لیا کچھ آم کو ہم نے چھیلا پاریک ٹکڑوں میں کٹ کیا کاٹنے کے بعد ہم نے اس کو اوبال لیا اوبالنے کے بعد ہم نے اس آم کی پلپ کو تیار کر لیا اس آم کی پلپ کو میں نے واپس سے کڑھائی میں ڈالا اور اس کے بعد اس میں کچھ بیسک مسائلے جیسے کالا نمک جیرا گڑھ کا پاوڈر چینی اور یہ چاہیں تو پوری چینی ہے پورا گڑھ یوز کر سکتے ہیں کاشمری لال میرش پاوڈر تھوڑا سا کالی میرش پاوڈر اور سات میرش میں ڈالا ہے سوٹ اور اس کے بعد ہم نے ان سب کو مکس کر لیا تب تک پکایا جب تک کہ یہ چٹنی ہے گاڑی نہیں ہو جاتی اس چٹنی کو اب چار سے پانچ مہینے تک لگیا پھر چھ مہینے تک بھی سٹور کر کے رکھیں گے تو خراب نہیں ہوگی اور یہاں پر جب یہ چٹنی پوری گاڑی ہو جائے تو اس کو فریزر میں ہم نے اس طرح سے دیکھو یہاں پر جیسے چٹنی یہ گاڑی ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں کہ جیسے آئیس کیا ٹرے ہوتی جس میں ہم برف جماتے ہیں اس ٹرے میں ہم نے اس چٹنی کو ڈال دینا ہے اور اس کو فریز کر دینا ہے اس کے وجہ جب اس کی آئیس کیوبز ہوں گی تو آئیس کیوبز کو آپ آئیس کیوبز کو واپس سے فریزر میں رکھ دیں اور لمبے سمیتہ جب آپ کو چاہیے اور کچھ کیوبز نکالیں ہلکا سا گرم کریں اور آپ اس چٹنی کو جب بھی اب چاٹ پکوڑی بناتے ہیں بھلا پاپڑی بناتے ہیں تو اس میں یوز کر سکتے ہیں اور چوتھی ریسپی میں نے یہاں پر بنائی تھی آم چھنڈا کی جسے لچھ آم بھی کہتے ہیں کچھ لوگ آم کا مربع بھی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ تو اس کو آم کی لچھے والی چٹنے ہی کہتے ہیں کچھ لوگ اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بلکو سیمپل طریقے سے اس چٹنی کو بنایا تھا جس میں میں نے آم کو گریٹ کر لیا گریٹ کرنے کے بعد میں نے چینی کاشمیری لالمش پاوڈر اور ہلدی پاوڈر ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو 20 منٹ تک رکھا تھا واپس ہم نے گینس پر کڑھائی میں رکھا اس چھوڑ پوری چٹنے کو جس میں ایک دیج پت تھا کچھ الائچی اور ایک دالچینے ڈال کر میں نے اس کو تب تک پکایا تھا جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جاتی اس کی پوری ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے میں اس کا لنک اوپر دے دوں گی آپ اس میں سے چیک کر سکتے ہیں پوری ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر مل جائے گا اور پوری ویڈیو آپ مہا پر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہماری چٹنے بن کر تیار ہو جاتی ہے اس چٹنے کو آپ تھنڈا ہونے کے بعد کانچ کی جار میں بھر کے رکھتے ہیں اور پورے سال تک آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر بھی رکھیں گے نہ دے چٹنی خراب نہیں ہونے والی اور جب آپ کا من کریں تب آپ اس چٹنے کو انجوئے کر سکتے ہیں تو ہم نے تھوڑے سے ہی آم سے اس طرح کی چار طرح کی ریسپی بنا لی اور اس کو ہم نے کوئی پریزرویٹی بھی نہیں ڈالا ہم نے اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم نے ان چٹنیوں کو تیار کر لیا بس ان چٹنیوں کو یہ اچار کو بناتے ہیں اس لئے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک تو مسالوں کا بھوننا بہت جیروری ہے تاکہ اس کے اندر موشچر نہ رہے اور موشچر نہیں ہوگا تو پھر یہ اچار وغیرہ خراب نہیں ہوں گے اور جب بھی ان اچار چٹنیوں کو یوز کریں اس کے اندر گیلہ چمچ بلکل بھی یوز نہ کریں جب بھی آپ اس سے یوز کریں اس کا سوکھا چمچ یوز کریں ساف ہاتھوں سے یوز کریں آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی مجھے کومنٹ میں جرور بتائیں جدی آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں انہیں لائک جرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر میری چینل پڑھنا ہے ہوں تو سبسکرائب بھی جرور کریں ملتے ہیں اسی طرح کی اور بھی بہت ساری آسان سی ٹیسٹی ریسپی کے سب تب تک کے لیے بائی بائی